ان کی گہرائی تک نہیں جا سکتے اور طول دو قیامت تک نہیں جائے گا ہمارے بزرگان دین میں سے ایک بزرگ نے لکھا ہے حوالہ ہمارے پاس موجود ہے کہ جن غیر مقلدوں نے عیمہ عربہ کی انسل کی توہین کی فرمایا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ آؤ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس عذاب میں مسلط کیا ہے کسی بھی غیر مقلد کی قبر کو کھو دو ان کا سینہ قبلے سے پھرا ہوا پاؤ گے جب تک زندہ تھے تو اماموں سے اماموں سے بزرگان دین سے انہوں نے سینے کو پھیر رکھاتا اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا انہوں نے چیلنج کیا ہے بشرت ایک وہ امام کے گالی دینے والا ہو اور بزرگان دین کا جو ہے گالی دینے والا ہو تو بہرحال اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تقلیف کا حکم دیا ہے اتبا کا حکم دیا ہے ہر کوئی استنباد نہیں کر سکتا اجتہاد نہیں کر سکتا زبان کو جاننا چاہیے بیاغرون کو جاننا چاہیے پسے منظر کو جاننا چاہیے اس کے بغیر کوئی آدمی کچھ نہیں کر سکتا یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک پنجابی انگلین کی ہوتل کے اندر چلا گیا دکشنیری لے کر تم جو ہے دکشنیری لے کر قرآن سے مسئلہ حل کرنا چاہتے ہو ترجمہ لے کر صادق سیال کوٹی کی صلات الرسول لے کر تم نماز معلوم کرنا چاہتے ہو ابو حنیفہ آئے بھاڑ میں محمد گئے بھاڑ میں بڑے بڑے حکابرین گئے ماذا اللہ کہیں اور اور تم صادق سیال کوٹی نزل ابرار لے کر تم جو ہے وحید وزنوہ کے روانے کی کتاب لے کر تم مسائل کو حل کرنا چاہتے ہو نہیں ہرگز نہیں ہوگا یہیسے ہی ہوگا جیسے جو ہے پنجابی گیا انگلینڈ کے ہوتل میں دکشنیری مار کر انگریزی وانگریزی کچھ نہیں آتی تھی ہوتل میں بیٹھ کر اس کو جو ہے زبان کا کھانا تھا زبان ہے نا یہ بکری کی یا گائے وغیرہ کی یہ کھانا تھا اسے تو اس نے دیکھا دکشنیری کے اندر کے زبان کو کیا کہتے ہیں تو اسے مل گیا لانگ ویش تو ویٹر آیا تو اسے پوچھا کہ میں کیا چاہیے تو اس نے کہا مجھے ایک لانگ ویش چاہیے حیران ہو گیا پریشان ہو گیا اسے کون سی زبان دی جائے عربی دی جائے مصری دی جائے ترکی دی جائے پھر اس کے بعد جب اس کا دائقہ اور لگ گیا اور لوگوں نے تشریف کی بتا دی اس زبان سے مراد لانگ ویش نہیں ہے لغت نہیں ہے بلکہ اس سے مراد وہ زبان ہے جو موں کے جبڑوں کے اندر آ کرتی ہے تو پھر اس کے بعد اسے اور چاہیے تھا اور کا ترجمہ دیکھا تو انگریزی میں ملا ان تو اس نے کہا ان لانگ ویش ایک اور زبان چاہیے تو اس طریقے سے آدمی اگر اجتحاد کرنے لگے دکشنیروں کے حوالے تو یہ اس قسم کی جو ہے باتیں کرنے لگے گا اور نہ وہ کہرائی سکھ جائے گا نہ وہ سمجھ سکھ جائے گا بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ میجارٹی بتاتے ہیں کہ روایتیں اتنی ہیں اور ان کے پاس روایتیں اتنی ہیں میں آپ کو بتلا ہوں روایتوں کا پس منظر اور روایتوں کا پیکرون کیا ہے ایک تو یہ میلات کا جلسہ گلی گلی اور چپا چپا ہوتا ہے کسی گلی میں جلسہ ہوتا ہے اشتہار اس کے گھر پر لگتا ہے اسے ہی کو معلوم نہیں لیکن کس جلسے کا چرچہ سارے شہر میں ہو گیا جب کوئی چیز خلافے معمول ہو دی ہے کیونکہ ایسے جلسے عام طور سے نہیں ہوتے عام طور سے ایک آدمی جو ہے نماز پڑھتا ہے رکات بانگ کر تو اس کا چرچہ ہی نہیں ہوتا شاہبات ہے ہر آدمی نماز پڑھتا ہے یہ بھی نماز پڑھ لیا لیکن یہ کہاں کہ اللہ اکبر کرتا ہے صرف پر ہاتھ بانگ لیا پورے گاؤں میں چرچہ ہوگا تو روایتیں کس کی زیادہ ہوئی وہ اس عجوبے کے عمل کی جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو نکتہ اور کرو جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو متواترن آپ کیا کرتے تھے اکثر جسے کیا کرتے تھے آپ تو اس کی روایتیں اس لیے کم ہیں کہ کوئی عجوبہ نہیں ہے آپ کا عمل ہی ہے لیکن جو چیزیں اچانک رفیدین ہو رہا ہے آمین بلجہر ہو رہا ہے کچھ اور ہو رہا ہے ایک عجوبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے قلاف ہے یعنی اکثر جسے عمل کیا کرتے تھے تو ابو حریرہ نے بھی بیان کیا عائشہ نے بھی بیان کیا عبداللہ بن زبیر نے بھی بیان کیا عبداللہ بن عمر نے بھی بیان کیا روایتیں ادھر کثیر ہو گئے روایتوں کا کثیر ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کم عمل کیا کرتے تھے وہ خود اس بات کی دلیل ہے اب یہ اسی کو لے کر دلیل بنا لیے کہ روایتیں ہمارے پاس زیادہ ہیں کس کی روایت زیادہ ہوتی جس کا خلاف معمول کوئی واقعہ ہو تو اس کی روایتیں زیادہ ہوا کرتی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ متواترن جو چیز چلی آ رہی ہے یہ خود سندوں میں سب سے زیادہ قوی سند ہے سب سے زیادہ طاقتور سرد ہے دنیا کے چپے چپے میں آپ کو حلقی مل جائے گا دنیا میں آبادین و مسلمانوں کی سب سے زیادہ عمل کرنے والے فقہ ہنفی پر مسلمانوں کا طبقہ عمل کرنے والا ہے تو یہ خود یہ سند ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر یہ چلا آ رہا ہے اور آج تک یہ چلا آیا ہے یہ سند ہے اس کے مقابلے میں امام بخاری کی روایت بھی وہ مقام نہیں پاتی وہ درجہ نہیں پاتی اب اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں بچ سمعہ اور کافرہ میں کابی فرق نہیں وہ بھی کہتے تھے ہمارے باپ داداؤں کو پایا تو ہم بھی یہ کر رہے ہیں تم کہتے ہو ہمارے باپ داداؤں کو پایا ہنفی تو ہم بھی ہنفی ہو گئے دیکھئے اللہ نے کلام پاک میں ان کے تعلق سے دو باتیں کہی دو باتیں کہی ہیں ایک تو یہ کہ ان کو عقل نہیں تھی اور دوسرا یہ کہ وہ ہدایت پر نہیں تھے ہم جن کی تباہ کر رہے ہیں ہم جن کی تخلیط کر رہے ہیں وہ عقل سے برپور بھی ہیں ایمانی کو کوٹ کوٹ کٹ بھی بھرا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کے دولت سے بھی مانا مان کیا ہے دونوں کفیتیں ان کے ساتھ ہیں لہذا یہ کہنا کہ وہ کہتے انہا وجدنا ابانا تم بھی کہتے انہا وجدنا ابانا وہاں کہا سمجھتے نہیں تھے ہمارے ابو حنیفہ کے سمجھ ان کے جوتوں کی دھول اور بلکہ ان کی بیٹی اور ان کی بیٹی کے تفاقوں کو میں پوری دنیا کے غیر مخلد مقابلہ نہیں کر سکتے سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس کچھ خواتین آئی آ کر ممرانم دیا عرض کیا پوچھا مرد کو تو چار شادیوں کی اجازت ہے لیکن عورت کو چار مردوں کی اجازت کیوں نہیں یہ چوڑے پہجامے والے سے پوچھو کہ قرآن سے مسئلہ نکالے سیاستہ کی کتابوں سے مسئلہ نکالے استحاد استنباد تفققوں کے دین جب تک نہیں ہوگا اس قسم کے جوابات نہیں آئیں گے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے پرمایا بھئی یہ مسئلہ تو چٹکی میں یوں حل ہو جائے گا میری بیٹی سے پوچھ لو میری بیٹی ہی خود بیان کر دے گی حضرت کا نام تھا نومان ابن سعویس رحمت اللہ علیہ کنیت تھی ابو حنیفہ حنیفہ آپ کی بیٹی کا نام تھا وہ تفقو انعیت کیا تھا اللہ نے وہ سمجھ انعیت کی تھی اور وہ کناست ایمانی انعیت کی تھی میں قسم کہا کر کہتا ہوں سارے غیر مقلدوں کی سمجھ ابو حنیفہ کے قدموں کی دھول کو نہیں لگ سکتی ان کا سخیش کا کیا مقابلہ کرنا اور اجتحادی کتابوں کا کیا مقابلہ کرنا ان کے دھول کو نہیں لگ سکتی بیٹی کے قدموں کے دھول کو تو کہا یہ تو میری بیٹی چٹکوں میں اس مسئلے کو حل کر رہا لگی تو آئی خواتین کہا تم میں سے جو عورتیں بچوں کو دودھ بلانے والی ہیں چار عورتیں ایک پیالے کے اندر دودھ کو ڈال دیں تو ڈال دیا ان خواتین نے اس دودھ کے پیالے کو لے آیا گیا تو حنیفہ نے کہا اب اپنے اپنے دودھ کو الگ کر لو جس ماں نے جو دودھ اس میں ڈالا ہے وہ اپنا دودھ نکال لے کہا یہ کیسا مزاق ہے یہ تو مل گیا تو کہا مسئلہ حل ہو گیا اللہ تبارک تعالی نے یہ جو ہے نسب کو حسب کو ایک نعمت قرار دیا ایک عزت کی چیز ہے اگر ایک عورت چار مردوں سے نکاح کرے گی تو بچہ کس کے نکے سے ہوا کوئی معلوم نہیں ہو سکتا اس لئے اللہ نے ایک عورت کو چار مردوں سے نکاح کرنا حرام قرار دیا اس کو کہتے ہیں تبقہ پلی اس کو کہتے ہیں فراست عیبالی بہرحال میرے غیر مقلب بھائیوں سے میں دس بستہ حاجزانہ درخواست کرتا ہوں آنے والے حالات بڑے خطرناک ہیں ہم جس وقت ہم ہنفی جو ہیں عنوان کو شروع کیے تھے تو یہ لوگ آ کر کہتے تھے تمہارے چالیمہ تمہارا ساتھ نہیں دیتے تمہارے چالیمہ یہ بارے میں تخریر نہیں کرتے اب جو ہے تم کو سمجھ سکے ہیں تمہارا بانڈا شہر کے اندر بھوٹ چکا ہے جگہ جگہ تمہارے فتنے تمہاری کیاسٹے تمہارے پمپلٹیں تمہارے استحارات عام ہو چکے ہیں عام لوگوں کو بھی معلوم ہو چکے ہیں رمضان کے بعد لجنت العلماء اور علماء کی جو دیگر تنظیمیں ہیں انہوں نے فیس لا کیا ہے ان کی شر پسندی اگر اسی طریقے سے باقی رہی تو پھر اس کتنے کو بتلایا جائے اس کتنے کا صدباب کیا جائے بہت مشکل ہو جائے گی لڑکی جوان ہوگی لیکن اس لڑکی کو آل حدیث کہہ کر کوئی لینے والا نوجوان پیدا نہیں ہوگا لڑکا نوجوان ہوگا اور شادی کے لئے ترپے گا زنا سر اڑا لے گا لیکن کوئی مسلمان اپنی لڑکی کو اس لیے نہیں دے گا دے دے گا ایک غیر مقلد سبتے سے پیدا ہوا ہے تمہاری کتابوں میں اتنی بھیانت چیزیں ہیں اتنی گندی چیزیں ہیں کہ تم کو بھی معلوم نہیں تم ہمیں تانہ دیتے ہو ہم آبا اور اجداد کو دیکھتے ہو حنفی ہوگئے تم کلون سے بخاری کی خبر سے نکل کر جو ہے غیر مقلد ہوگئے تم بھی تمہارے باپ کو دیکھ کر غیر مقلد ہوگئے عبدالحق بنارسی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کئی غیر مقلد بھائی میرے ساتھ آئے میرے کے پاس کتابوں موجود ہیں عبدالحق بنارسی نے کتاب کے اندر لکھا ہے حضرت سیدہ عائشہ تجیخہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت سیدہ علی کون ہے عائشہ کون ہے علی کیا ہے مقام کیا ہے درجہ کیا ہے وزیلتیں اللہ کی قتم ان کے پیشات کے قطرے کا پوری امت مسلمہ مقابلہ نہیں کر سکتی ان کے صفقوں کا ان کے دین کا ان کے تخوے کا ان کی شخصیت کا اور ان کی ذاتوں کا دور کی بات ان کی جو ہے جسموں سے نکلنے والی گندگی اور پلیس کا بھی تم مقابلہ نہیں کر سکتے عبدالحق بنارسی نے اپنے کتاب میں لکھا کہ حضرت سیدہ عائشہ اور حضرت سیدہ علی کرم اللہ وجو دونوں لڑ کر مرتد ہو گئے اگر بغیر توبہ مرے مرتد کہتے ہیں ایمان لاکر کافر ہو جانا میری ماں اور تمہاری ماں عائشہ کو کوئی کافرہ کہے علی کو کافر کہے آؤ میں دکھاتا ہوں کتاب کے اندر ہی باتیں لکھیں ایسی باتیں علماء اگر لایاں تو تم سے برزن ہو جائیں گے خادیانوں سے سلام کلام چھوڑ دیا تھا تم سے سلام کلام چھوڑ نہ لیں گے اور تمہارا سوشل بیکارٹ کریں گے سواجی بیکارٹ کریں گے آؤ ہم جو ہے تجھے گالی نہیں دیتے جیسے ہنپی اتنا بڑا سمندر ہے کہ ساری دنیا کو اپنے اندر سمو سکتا ہے تو تم مٹی بڑھو تمہیں سمو نینے میں اس جو ہے جیسے ہنپی کو کوئی حرج نہیں ہوگا تمہارے مطائل کا حل اس کے اندر ہے تمہارے گروہ گروہ نے تمہیں چند چیزوں کو بتا کر گمراہ کر دیا بہشتی زیور کا ایک مسئلہ یہ لوگ لکھتے ایک آدمی نے نکاح کیا ایک آدمی نے نکاح کیا نکاح کر کر امریکہ چلا گیا سعودی چلا گیا پردیش چلا گیا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا پردیش چلا گیا باہر فورم چلا گیا دس سال چلا گیا پچاس سال چلا گیا اب اس عورت کے بچہ پیدا ہوا اس کی بیوی کے بچہ پیدا ہوا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے سسح حلقی کے کتابوں کے حوالے سے مسئلہ لکھائے وہ بچہ حلالی ہے اور وہ بچہ اسی باپ سے جوڑا جائے گا اب یہ لے پی رہے لے پی رہے ٹھا ٹیلی فون سے انہیں جو ہے ہم بسٹری کردہ لیا کی انٹرنیٹ سے کردہ لیا کی کئی ساتھ یہ دس سال بس سال ہو گئے یہ بچہ اسکچ کری نا حضرت چھامی رحمت اللہ علیہ نے کبھی یہ کہا یہ عورت وہ مرد کے پاس جا کر سو گئی یا وہ عورت یہ عورت کے پاس آ کر سویا مسئلہ یہ یا حلالی ہے یا حرامی تم کیا کہو گے بخاری کے بخار والو مسلم کے اسلام کو خبول کرنے والو ٹھیک ہے بشتری زیور کو ہم نے جلا دیا بتلاو ایک آدمی پردیز گیا اس کے بیوی کے دس سال بعد بچہ پیدا ہوا ٹھیک ہے فقہ کو ہم نے نہیں مانا بشتری زیور کو ہم نے نہیں مانا بخاری اور مسلم سے مسئلہ نکالو حضرت چھامی نے کہاں پہ الزام لگا دیا حرام کے دروازے کول رہے ہیں حضرت چھامی نے کیا اس حدیث کو بیان نہیں کیا حضرت چھامی نے اس حدیث کے لئے نقل کیا کہ بچہ صاحبِ بستر کے لئے ہے کہ زنا کرنے میں زنا کرنے والوں کا خصور ہوگا آنے والے بچے کا خصور نہیں اس لئے اس کی عزت بچاتے میں شریعت سے کہا کہ اسے فلاہ ابن فلاہی کہا جائے گا باپ کی طرح منصور کیا جائے گا رہازدانی ولیل آہری الحجر تو اسے پتھر ہار ہار کر غتم کر دیا جائے گا مسئلہ بیان کیا ہے تو اس کے باپ کے حد سے بیان نہیں کیا خانہ ومل کے کسی کمے سے مطلع کو نہیں نکالا حد مسئلہ بیان کیا ہے تو اس نے محشہ اور مدلل بیان کیا ہے حدیث کو لکھا ہے اس کی کتابوں کا حوالہ دیا ہے فضائلِ عمال کے اندر کوئی واقعی آتا ہے کہ تاب امام ابو سری رحمت اللہ علیہ جنگل کے اندر جا رہے تھے اور پیاس شدت سے لگی ایک کمہ تھا اور اس کمہ کے قریب گئے تو ایک لڑکی نے کوئے میں چھوکا تو میٹا پانی اُبل آیا اب تالیہ مارتے ہیں دیکھئے ابھی مداخ حضرت حسین کو کربلا کے میدان میں پانی نہیں ملا اور شیخ الحدیث بندل مارتا ہے کتاب کے اندر کہ بوسری کو لڑکی ملتی ہے اور چھوکتے ہی پانی آ گیا اب وہ کمپیر کرتا ہے حضرت حسین کو کربلا میں پانی نہیں ملا اور امام بوسری کو لڑکی پانی میں کوئے میں چھوکتے ہی پانی اُبل آیا اس قسم کے واقعات کو لگتر تذب زم میں ڈالا جاتا ہے دیکھئے ہمارے گھر کا کوئی برت پارن گیا ہوا ہے یا ہچکو گیا ہوا ہے گھر میں نانا بھی ہے دادا بھی ہے اببا بھی ہے امی بھی ہے بھائی بھی ہیں بہن بھی ہیں ایک پر باہر گیا ہوا ہے چھوٹا ساتھال کا بچہ صبح کی نماز کو اٹھتے کہتا ہے امی امی خوش خبری ہو اببا خوش خبری ہو دادے خوش خبری ہو نانا صاحب کچھ خبری ہو کیا بیٹے کیا بات ہوئی میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے فلا بھائیہ صادق بھائیہ اور حسین بھائیہ اب وہ سفر سے لوٹ رہے ہیں اتفاق کی بات سفر سے لوٹ گئے اب چاہ ہم یہ کہیں گے بھئی جس خواب کو دادا نے نہیں دیکھا نانا نے نہیں دیکھا اببانے نہیں دیکھا اممہ نے نہیں دیکھا آئے گا جوتے مار کر بھگا دیں گے یہ ہوگا اللہ تعالیٰ کبھی جو ہے افضل کے بقابلے میں مفضول کو بھی نعمتوں سے فضیلتوں سے نباتتے ہیں اللہ نے تلام پاک میں رشاد فرمایا کُلَّمَا دَقَلَ عَلَيْهَا زَكْرِيَا الْمِحْرَابِ وَجَدَا اِنْدَهَا رِسْقَا کہ جب کبھی حضرت مریم محراب کے اندر داخل ہوتی تو انسیزن فروٹ ملا کرتے تھے اسی زمانے کے اندر اس زمانے کے پیغمبر پاکے کیا کرتے تھے پیغمبر پاکے کیا کرتے تھے اور حضرت مریم کو انسیزن کے پروٹ ملا کرتے تھے تو اب یہ کہیں گے یہ قرآن کیا جھوٹ ہے پیغمبر تو بھوکا ملے اور مریم کو جب پروٹ ملنے لگے حضرت یاقوب علیہ السلام نے فرمایا اِنِّي لَعْجِدُ اِيْحَا يُوسُفَا لَوْلَا أَنْتُفَنِّدُونَ حضرت یاقوب قنان میں ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں ہیں کنان میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں بچوں تم جھوٹے ہو میں یوسف کی کمیز کی بات کو محسوس کر رہا ہوں کنان میں بیٹھ کر مصر کی بات آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لئے گئے اور مکہ کے بالکل قریب وادی میں تہرائے گئے اور اطلاع دی گئی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی شہید کر دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع نہیں ملی ہم یہ کہیں گے نبیوں کے نبی کائنات کے نبی سردار ولیوں کے کائنات کے آقا ان کو اطلاع نہ ملی اور حضرت یاقوب نے بات کو سنگ لیا تو ہم انکار کرنا لیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ گوار ہوتا ہے اور بیٹا انجینئر ہو جایا کرتا ہے لیکن بیٹا انجینئر ہونے کی وجہ سے اس کی عمر باپ سے نہیں بڑھ جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ حدیبیہ کے بوقع پر حضرت علیہ سے فرمایا کہ لکھ ڈالو اور اس چیز کو مٹا ڈالو کیونکہ آپ کو نہ لکھ نہ آتا تھا نہ پڑھ نہ آتا تھا کوئی مئی کلالیوں کہے کہ حضور کی مقابلے میں حضرت علیہ کا مقام انچہ ہو گیا تو اس قسم کے پضائل عامال کے واقعات کو سامنے لاکر کمپیر کر کر کہ فلا صحابی کو نو برس کی عمر میں سات روایتیں یاد تھی اور حضرت شیخ الحدیث کے باپ کو دوچھ چھڑاتے وقت بہو پر آیا تھا تو یہ صحابہ سے بڑھنا چاہتا ہے سات باریات صحابہ سے بڑھنا چاہتا ہے یہ دھوکہ ہے اللہ تبارک صالح جس کو چاہیں جیسا چاہیں جب چاہیں اور جونتی پذلت سے چاہیں اللہ برامت برما سکتے ہیں امت کو لکھنے پڑھنے کا علم دے اور نبی کو امی بنائیں یہ اللہ تعالیٰ کی خدرت ہے حضرت حسین کو خطرے قطرے کے لئے سرسادے اور امام بوسری کے سامنے ایک معمولی لڑکی تھوک مارے اور اسے کمے سے جو پانی نکل آئے یہ سب ان کا کام یہی ہے کہ جماعت والوں پر حملہ کرنا پضائل آمال پر حملہ کرنا اور نمازوں کے اندر خلل داننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا شیطان انڈے دیتا ہے اور ان انڈوں میں الگ الگ قسم کے بچے نکلتے ہیں اور ایک بچہ نکلتا ہے جس کا نام حدیث ہے ایک بچہ نکلتا ہے جس کا نام حدیث ہے اس کا کام الگ کوئی قبروں میں لگاتا ہے کوئی پوجا میں لگاتا ہے کوئی شرک میں لگاتا ہے کوئی بدپرستی میں لگاتا ہے حدیث جو انڈا سے بچہ نکلتا ہے شیطان کا اس کا کام یہ ہے کہ یہ نمازوں میں پرق ڈالتا ہے اب آل حدیث کا مطلب کیا ہوا اس شیطان کے ماننے والے جو ہنپیوں کی نماز کے اندر پرق ڈالنے والے بلا بلا کر دیکھو جی دیڑ سے روایتیں ہیں یہ تمہارے پاس کیا ہے دیکھو جی مکہ میں یہ ہو رہا مدینے میں یہ ہو رہا یہ سب چیزیں پتنے کی ہیں پتاک کی ہیں حضرت مولانا جمیل احمد نظری میں رسول اکرم ساتھ انڈم کا طریقہ نماز کتاب تحریر پروایا ہے ہمارا ہر حنفی بھائی اس کتاب کو اپنے گھر کے اندر رکھے اور اگر کوئی غیر بخلد آتر پوچھے کہ تم ناف کے لیے ہاتھ بانتے روایت کا ہے دکھا دو پوچھے آمین آہستہ کے تو روایت ہے پورا اچھے اندر قرآن اور حضیر سے یہ سکھا کے منکر ہیں اس لیے